السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب امیدی کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں موجود ہوں گے میں ہوں آپ کی سامیات کی طریق سبق کا آغاز کرتے ہیں جی بچوں سبق ہے ہمارے پاس فتح مکہ اس سبق کی ہم پڑھائی کی دورائی دوبارہ سے کریں گے اور آپ بھی اسی طرح اس طرح چارٹ بنا کر اپنے گھر میں ماما یا بابا کو یا بہن یا بھائی کو اسی طرح اس کی پڑھائی کر کے بتائیے گا تو جی بچوں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے تعارف پر تعارف ہے ہمارے پاس رمضان آٹھ ہجری میں دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا پس منظر میں آ جاتے ہیں پس منظر ہے ہمارے پاس کہ بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خضاہ پر رات کی تاریخی میں کیا کیا حملہ کیا اس کے پاس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی بنو خضاہ نے لشکر اسلام کی روانگی جی بچوں لشکر اسلام کی روانگی دس رمضان آٹھ ہجری کو مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے لیے مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے فتح مکہ بغیر جنگ اور لڑائی کے فتح مکہ ہوا یعنی لشکر اسلام بڑی شان و کشوقت سے بغیر جنگ یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے جی بچوں جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد حق آیا باطل مٹ گیا یعنی بیت اللہ میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ بوتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا عام معافی کا اعلان کر دیا گیا سوائے چند لوگوں کے تمام لوگ جو اردگرد کے علاقوں کے تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو جی بچوں فتح مکہ کے نتائج کیا نکلے وہ یہ کہ کفر کا زور ٹوڑ گیا اور اسلام کا جنڈہ بلند ہوا یعنی اسلام کا بول بالا ہوا اسلام کی دعوت اردگرد کے علاقوں میں ہوئی اہلِ عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی سچا اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ کا وعدہ پورا ہوا مومنین کے لئے مومنوں کے لئے تو جی بچوں یہ سبقی ہم نے دہرائی کی پڑھائی کے ساتھ اب آپ بھی اسی طرح اس کی پڑھائی کیجئے گا اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ